اس بی آئی کا ریسکیو پلان جو تھانا ہے یس بینک کو لے کر رہا ہے اس بیچ اگر آپ دیکھیں یہ یس بینک پلیز ڈویل پہ ایک بار تو یس بینک لے کر آئیے گا تو یہ اس وقت یس بینک کے لیے بہت بڑی خبر ہے سرکار اس بی آئی کی اوجنا منظور کر سکتی ہے اور ایس بی آئی کے لیے ایسیلف اگر آپ دیکھیں کافی بھاری ہوگا اور یس بینک کے لیے اگر آپ دیکھیں یہ کافی کافی بہتپوں اور سکرات میں خبر ہے تیس پیسٹ ہے یس بینک ڈے ہائی پہ دن کے سروش طور پر اور یس بینک کو لے کر رہا ہے میں حصہ خرید سکتا ہے جو ایس بی آئی پہلے یہ سپیکولیشن تھی آج صبح بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ شاید ایسا نہ ہو لیکن ایس بی آئی کا ریسکیو پلان منظور کا سکتی ہے سرکار یہ بہت مہترپور کا بڑھا ہے یاد رکھیے گا جس پرکار کے سٹیٹ میں اس وقت یس بینک ہے جس پرکار پر یہاں پہ انویسٹرز اور ساتھی ساتھ جو لوگ یہاں پر پیسہ رکھتے ہیں ان کا کونفیڈنس بڑھانے کے لیے یس بینک میں حصہ خرید سکتا ہے ایس بی آئی اور ایس بی آئی کے اس ریسکیو پلان کو سرکار کی منظوری مل سکتی ہے کچھ دیر میں کوئی فنمنٹل وشش رکھ گیا ہمارے سے جڑے گا ان پر میں بات کروں گا لیکن یہ ایس بی آئی کے لیے بزار اچھی طریقے سے نہیں لے گا وہ لوگ جو کہ آج صبح لانگ تھے ابھی آپ ایس بی آئی پر شورٹ کی بات کر رہے تھے آپ کے اپروچ کیا ہوگی اس قبر کو دیکھتے ہوئے بزار اس کو اچھے طریقے سے نہیں ریپ کرے گا ٹھیک ہے اس کا ایک دوسر پکش بھی ہے قبر کا ایس بینک کے لیے اچھا ہے لیکن آپ کی پہلی پرتکریا کیا ہوگی اس پر پہلی پرتکریا ہے ایس بینک میں بائی کر نہیں سکتے اس میں ڈیلیوی میں بائی کر سکتے ہیں اور فیوچرز میں نہیں بائی کر سکتے کیونکہ یہ بین میں ہے پر اس بی آئی کے لیے کافی خراب نیوز ہے یہ اور کل کے جو پینک بوٹم سے اس کو اس کے نیچے جا کے اس بوٹم کے نزدیک ٹریڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو شورٹ کوزشن لے ہیں تو سٹرکٹ سٹاکلوز دو سو اسٹی کا رہے گا جب تک اس کے نیچے ہے تو مجھے لگتا ہے میں تھوڑی دیر پہلے ہی اس بی آئی پہ بات کر رہا تھا تب قریبن ٹو ایٹی فور ایٹی فائیو کے ریٹس تھے نیچے میں قریبن ہمیں ٹو ہنڈڈن ستتر کے دو سو ستتر کے قریب کے بہاو دیکھنے ہو ملے پر میرا ماننہ ہے کہ اس کے نیچے کے لیولز بھی دیکھنے ہو مل سکتے ہیں پر ابھی نیوز بہار آگئی ہے تو تھوڑا سا قوشیس لی ٹریڈ کریں جہا قوشیس لی ٹریڈ کر شاید اس ایس بی آئی کی یوچنہ کو منجور دے سکتی ہے یہ کس حالات میں ہوگا اگر آپ دیکھیں کنسورشیم آف بینک بنایا جائے گا وہ اس میں سٹیک خریدے گا لگتا کیا ہے اس خبر کے واسطوکتہ کیا ہوگی ہم کو ویریندر یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی انویسٹرز کو یز بینک پچھ کیا گیا تھا جن نیویشوں کو نے چاہے وہ پرائیویٹ ایکویڈی پلیئر ہو یا فیملی آفیسز ہو سارے جو یہ فنڈز آنے والے تھے وہ کسی حساب سے کنورٹ نہیں ہوئے سرکار کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کی فینانشل سٹیبلیٹی کے لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ بینک جیسا بڑا بینک کولائپس نہ ہو کیونکہ اس میں نیویشوں کا نقصان ہوتا ہے ڈیپوزیٹرز کا نقصان ہوتا ہے اور کانفیڈنس جو ہے ایکنومی کا گر سکتا ہے تو اسی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بلومبک کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سٹیڈ بینک آف انڈیا کا جو ریسکیو پلان ہے وہ سرکار اپرو کر سکتی ہے بہت جل سٹیڈ بینک آف انڈیا ٹیک آور کر سکتی ہے یہ بینک کے آپریشنز کو بینک کو جس سے کی ڈیپوزیٹرز کو کم سے کم نقصان ہو شیئر ہولڈرز کو کم سے کم نقصان ہو لیکن میری سمجھ میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جب ہی بھی ایسے ایکوزیشنز ہوئے ہیں شیئر ہولڈرز جو ایکوائرنگ بینک ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا ہے تو یہاں ہم کو بہت ساودھانی برتنی پڑے گی خاص کر کے یہ بینک کے شیئرز میں 10% بھلے ہی اوپر ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ شیئر ہولڈرز کو کوئی ریوارڈ ملے یہ ٹرن آراؤن پلانز میں یوزولی شیئر ہولڈرز کی جو انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے تو میرے حساب سے جیسے کی کرن جادو جی بھی بتا رہے تھے نیوز آؤٹ ہو چکی ہے زیادہ سپیکولیشن نہیں کرنا چاہیے یہ بینک میں ہم نے جو تیزی دیکھی ہے وہ سپیکولیٹیوی نیچر ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی سیچویشن میں سٹیڈ بینک کچھ پریمیم دے گا یا یہ بینک لسٹیڈ رکھے گا آپریشنز مرج ہو سکتے ہیں کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم کو ابھی پتا نہیں ہے پلان کی ڈیٹیلز بلومبگ نے نہیں دی ہے لیکن ہم کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں سرکار اپنا رول نبھا رہی ہے سٹیڈ بینک اپنا رول نبھا رہی ہے اور ریسکیو آپریشن یا ریسکیو پلان اسے کہیں اس کو اپروال بہت جل سے جل مل سکتا ہے